اسلام علیکم جی تو سٹورنٹس مجھے امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہمارا 11 ماتمیٹکس کا لیکچر ہے اور ہیورن نمبر ایٹ فرسٹیر کا ماتمیٹر انڈکشن اینڈ بائنویل ہیورن ہم نے اس کے ایمپورٹن ایم سیوز ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سٹورنٹس آپ کے آئیسیس ماتمیٹکس پہ ہیں یا پری انجننگ ماتمیٹکس کے ہیں بھوڑ کے ایکزیم میں یا ایکیٹ کے ایکزیم میں آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ تو سٹورنٹس جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دیں کہ اب ہمارا فرسٹ ایم سیوز ہے ایفر سٹورنٹس ایفر سٹیٹمنٹ یہ ہمارے پاس فرسٹ جو آج کا ہمارا ایم سیوز ہے سٹورنٹس وہ ہے کہ ہمارے پاس ایفر سٹیٹمنٹ اس ایفر سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ ان 1 کیلئے تنٹس پی ان ٹو فار ان ایک پاس ٹو melts وہ � کلی penn تو پاس ٹو فار ان سٹیٹمنٹ تو وہ سٹیٹمنٹ ٹو کس کے لیے ہوگی انٹیجر کلیے ہوگی RP کیلئے ہوگی پاسٹیم انٹیجر کی ہوگی یا آل پاسٹیم انٹیجر کے لیے سٹورنٹس یہ آل پاسٹیم انٹیجر کلیے چو ہوگی اسی طرح سے ہمارا question number 2 ہے if n is a positive integer then 1 squared plus 2 squared plus 2 n squared plus 3 n squared equal to تو یہ جو فامولہ ہے اس کا اپنے یاد کر لیں جب ہر term کی اوپر square ہے natural number کی اوپر n squared n پہ تو اس کا کیا فامولہ آئے گا n into n plus 1 2 n plus 1 over 6 سے یہ result سے یاد کر لیں ایسا ہی question number 3 میں ہمارے پاس ہے کہ یہ positive integer تو in quality ہم نے چیک کرنا ہے کہ کس کے لئے 2 n let's suppose اگر 2 کے لئے put کریں 4 raise to power 2 ایسے 3 raise to power 2 plus 4 4 کا سکیر کیا ہوتا ہے 16 3 کا سکیر 9 plus 4 13 تو یہ n 2 کے لئے true ہے اس کا مضبب ساری value اس کے true ہوئے گا تو option کونس آئے گا اس کا بھی آئے گا ایسی n equals to 4 any positive integer then n factorial greater than 3 raise to power n is true for all تو جب بھی ایسا students آجائے آپ کو calculation کرنے ہی پڑے گی اس میں values آپ کو put کرنے ہی پڑے گی 12 greater than 4 ایسے یہ کہ مطلب greater than 6 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا 7 تو یہاں پہ جو values ہے اس میں آپ کیا put کریں گے 7 factorial اور یہاں پہ 3 کی power 7 تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا 7 factorial کا answer تو اس کا مطلب یہ n greater than کیا آئے گا 6 آئے گا ایسے پھر in quality ہے کس کے لئے 2 ہوگا n اگر 3 رکھ لیں تو 3 factorial یہاں پہ 2 کی power 3 minus 1 اب دیکھیں 3 factorial ہمیں پتا ہے کہ کس کی equal ہوتا ہے 3 factorial 3 2 1 کس کی equal ہوتا ہے 6 2 کی power 3 کیا ہوتا ہے 8 minus 1 تو یہ کیا آئے گا ہمارے پاس 7 آئے گا تو یہ تو statement wrong آ رہی ہے پہلا answer تو possible نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے بھی values آپ کو کوٹ اپ کر کے دیکھنی پڑے گی n equals to 4 اگر لے لیں یہ دوبارہ سے ہم write کرتے ہیں کہ n factorial ہے اور greater than 2 کی power n ہے minus 1 اگر یہاں پہ n 4 لے لیں تو یہاں پہ 2 کی power 4 minus 1 4 factorial کیا ہوگا یہ 24 ہوتا ہے 2 کی power 16 minus 1 کیا ہوگا 17 تو یہ answer 24 ٹھیک آ رہا ہے n equals to 4 پھر یہاں نہیں سے positive integer ہے ہمارے پاس students اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو اگر اس طرح سے solve کر لیں دیکھیں سب میں جو value آ رہی دیکھیں the 3 4 5 is the n plus 2 آ رہا ہے اور یہاں پہ سب پہ number کیا آ رہا ہے same آ رہا ہے تو اس طرح سے سب میں ایک number بڑھ رہا ہے تو تو کیا آئے گا n plus 3 جہاں سارے same value ہوں تو ایک number ہم اس میں سے زیادہ کرتے ہیں 4 تو کون سو option آئے گا option c آئے گا binomial theorem is hold power کب تو ہوگا یہ binomial theorem یعنی a plus x raise to power n ہے کب تو ہوگا دونوں reals ہوں both a and x complex ہوں a are x both are real ہوں یا all of the monster یہ all of the above کے لئے ہے پھر یہ جو coefficients دیئے ہیں n1 nc1 یہ nc1 ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے وہ nc0 یہ کوئی difference نہیں ہے ان میں یہ ایک ہی کچھ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں binomial coefficients تو number of the terms in the expansion a plus x raise to power is one greater than ایک power جو number of terms ہے اس کی power سے ایک کس سے زیادہ اپنی اس power کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو base بولتے ہیں index بولتے ہیں power بولتے ہیں تو ہم نے index ورڈا ہے sum of the exponent of a and x e is from the expansion یعنی کہ یہ جو binomial ہے اس میں a raise to power ہے جب اس کو ہم expand کرتے ہیں ان دونوں کو جو sum ہے وہ کس کی ایک پل ہونا چاہیے index کے option c آئے گا in the expansion of the second term اب اس کے term ہم نے expand کریں گے دیکھیں تو ہم نے یہ seven c zero لے لیا اہلی term ایک ہی power seven اور b zero سے start کرنا ہے اب یہ جو r اس کو ہم r بولتے ہیں ایک ایک value بڑھانی ہے یہ جو first term ہے اس کی ایک ایک power کم کرنی ہے اور second term کی ایک ایک power بڑھانی ہے تو کیا آئے گا seven a six b تو کیا آئے گا b option seven a six b number of the terms in the expansion of اس میں جو number of terms ہے جتنی index ہے اس سے ایک زیادہ آتی ہے تو value n b ہے n minus 1 n plus 1 n تو ایک زیادہ n plus 1 آئے گی number of the terms in the expansion of اب six ہے اس سے number of terms ہم نے پڑھا تھا کہ ایک index سے زیادہ کرتے ہیں تو six ہے تو six plus one کتنے آ جائیں گے seven آ جائیں گے sigma notation of binomial theorem تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو expand کر کے دیکھ لیتے ہیں کونسی ہوگی اگر arc value یہاں سے پاس سے شروع کریں zero سے تو یہاں سے zero put کر کے دیکھتے ہیں کیا آئے گا nc zero پھر ایک ہی power n اور x کی power 0 ایسی اب 0 کی بدائے 1 put کر لیں گے اس میں n minus 1 اور پھر اس میں سے x کی power کیا آ جائے گی 1 اب لے کے جاتے ہیں اس کو n تک nc n a کی power کیا آ جائے گی n minus n اور x کی power کیا آ جائے گی n option a آ دے گا اب اس میں middle term آ رہی ہے a plus b raise to power n تو یہ کیا آ رہے 20 power 20 ہے middle term نکال لیں گا کیا فاؤل ہے term اگر even ہے تو 2 پہ divide کرتے ہیں اور plus 1 کتنے آ جائیں گے 10 plus 1 کون سی term آ جائے گی students کے 11th term پھر ایسی middle term 18 ہے میں نے کیا بتایا تھا جب even number ہے تو اس کو کتنے پہ divide کرنے 2 پہ اور plus 1 add کرنے 9 plus 1 کتنے آ جائیں گے 10 کتنے جلدی سے اور ہیں دیکھیں یہ بڑے ہی important ہے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں کہ آپ کو next lecture کا اپگیٹ میتا رہے اور کمنٹس لازمی کریں کہ یہ آپ کے لئے حوصلہ فضائی ہے کہ اس میں اور مندہ کام اچھا گرے سے آپ نے مجھے guide بھی کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اور اس کو improve کر سکتے ہیں middle term of the x plus y raise to power 23 اب 23 ہے یہ odd number ہے جب odd number ہوگا تو اس میں ایک بار plus 1 add کرنا ہے to pay divide اور دوسری بار ہم نے اس میں 3 add کرنا ہے to pay divide یہ کہتے ہیں 24 divide by 12 26 divide by 2 جتنے آئیں گے 13 تو کون سے بن گی term یہ 12 اور 13 بن گے اب 12 ہے middle term ہم نکال لی ہیں اس میں students تو کیا پڑا تھا ہم نے 2 پہ divide کرنا ہے index code اور 1 add کرنا ہے تو کتے بن گے 6 plus 1 کتنے آگئی یہ 7 term آگئی ہے ہمارے پاس option بھی پھر ایسی middle ہم نکال لیں کا generalized formula دیا میں ہے n ہمارے پاس کیا آرہ یہاں even ہے n even ہوگا تمہیں پڑا تھا n by 2 plus 1 اگر یہی values ہمارے پاس odd ہوگی students question next میں a plus b raised to power n اور n ہمارے پاس odd ہے تو کیا formula n by 2 n plus 1 by 2 تو یہ option c آئے گا اس میں students ایک bar 1 add 2 پہ divide کرنے اور 3 پہ divide کرنے add 2 پہ divide آگے ہے کہ ہمارے پاس exponent of the 11 term is middle terms اگر ہمارے پاس exponent آرہے وہ 11 آرہے power 11 آرہی تو کیا odd terms کیا بنیں گے اس میں odd ہے تو اس میں کیا کرنے ایک bar 1 add 2 پہ divide اب total number of terms in the expression of 16 ہے تو 16 کے لیے ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس even ہے تو کتنے divide کرنا گا ہمیں 2 پہ divide کرنا ہے اور plus 1 کتنے آئے گا 8 plus 1 اور ہمارے پاس اچھا middle term نہیں کہہ رہا اس میں students ہم نے question go ready کیا اب یہ اس میں ہمارے پاس total terms جتنی terms ہوگی index ہوگا اس میں 1 plus 1 کر لینا کتنی terms بن جائیں 17 کیلئی بڑھا important ہے questions بہت بار paper میں آ چکا ہے اور students کرتے رہے ساتھ اور چینل subscribe کرتے رہے a plus b raise to power n اگر positive 1 تی n plus 1 اور 2 raise to power n minus بنائے اگر اس پار ہمارے پاس آ رہے کہ یہ جو binomial ہمارے پاس آ رہی ہے positive integer sum of the even equals to the even sum and odd sum 2 raise to power n بنائے گا اس پر پوچھ رہے کہ positive integer ہے sum coefficients کس کی پر لائے گا تو کیا آگا 2 raise to power n آئے گا اب یہ بڑھا important ہے بہت important سے question ہے students کے والے valid یہ جو کب series valid ہوگی جو بھی second ہے یہ less than n لکھ لیں گے condition ہے کہ first one ہونا چاہیے پھر اس کو کتنے پھر divide کر لیں ہمیں two cancels تو x کے آگے less than one better پھر یہ series دیکھیں گے دیکھیں دونوں minus کے ہیں تو minus minus کیا ہو جائے پلس پھر ایسے ہی one plus x کے اور سون تو کیا آگے one plus x کے ایسی یہ پہلے ایک term دیکھ لیں ہے two multiply کیا تو minus کیا آجے گا students one دیکھیں minus اور minus x اس کو دیکھ کے پڑا چلے گا minus minus کیا ہوگا plus اور کوئی ایسی series بنی نہیں یہ option c آجے گا پھر 29 میں ہے دیکھیں first time one ہے جو نیچے نکال لی تو جو بھی second ڈام اس کو less than one کر لیں x کیا آجے گا less than تو کیا آئے گا one by three option d آئے ایسی 30 میں 5x ہے تو کیا آئے گا less than one تو x کیا آئے گا less than one over five option d آئے 31 ہے binomials expansion 1 plus x raise to power n تو اس میں اگر یہ پہلی ٹھم دیکھیں 1 ہے تو گیا پہ تو ہوتا ہے a plus x raise to power n جب ki a one آگیا اس کا مطلب first term فتم ہوگی تو یہ کیا آگیا c r x raise to power n اس میں ہم نے second term دیکھنی ہے تو first dv 1 پھر یہ total n کہتے اور ساتھ ہم نے کیا لکھ لئے x 2 to cancel ہوگیا تو کیا آگیا 4 میں sum as well as odd even coefficients of 2 2 raise to power n دونوں questions same but different ways پوچھے ہوئے ہیں اور very important ہے پھر یہ sigma notation ہم نے پڑھا تھا 35 کا option a تھا اب اس middle term نکال لی ہے اور power 6 ہے تو middle term کے کیا آگا تھا ڈو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے plus 1 تو کیا آگا 3 plus 1 کیا آگا ہمارے پاس 5th term آئے گی option b پھر coefficient of the last term in the expansion of x minus y raise to power 5 اب power 5 ہے اس میں last term اس میں expansion میں کیا آگی اب expansion کا last term کا کیا ہے اس میں expand پڑھ سکتے ہیں لیکن length ہے اس لئے last میں کیا آنا ہے ہمیں 5 ہے تو 5 c 5 آئے گا اور x c power کیا آئے گی 0 اور جو second term ہے اس کی power میں کیا لیں 5 آسان سے یہ 1 ہوتا ہے کسے ملکی power 1 آتی ہے 7 کیا آئے گا minus کے y power 5 تو کیا آئیں گے minus کی coefficients y 5 آئے گے تو coefficient کیا آئیں گے minus کے 1 آئے گے اس طرح سے 38 میں ہم نے اس کے second term دیکھنی ہے تو first 1 ہے ایسے ہی پھر second term ہم نے n جو 1 by 3 ہے اور x لہذا بن ہو تو series کیا بن تھی ہے ہمارے پاس binomial series ایسے second term ہم نے لینی ہے اس کی تو کیا ہے 7 c 0 a k power 7 7 c 1 a k power 6 اور b ہم نے one write کر لیں گے یہ والی second term بنی ہے 7 a 6 اور b پھر ہم نے اس کی middle term لینی ہے middle term میں ہمارے پاس 2m plus 1 ہے تو 2m plus 1 کریں گے 2 پہ divide 2m plus 1 اور 3 add کر لیں گے 2 پہ divide کیا ہے 2m plus 2 2m plus 4 divide by 2 اسی طرح سے ہم 2 اس میں سے common لے لیں گے تو کیا آئے گا اس میں m plus 1 بچے گا اور 2 اس میں سے cancel ہو جائے اس طرح سے یہ بھی ہم نے 2 common لے لیا m plus 2 اور 2 cancel m plus 1 m plus 2 بن گیا the number of terms in the expansion now 42 میں ہے number of terms now power is fraction binomal series لگاتے ہیں تو کہاں تک جاتی جب اس کا formula لگاتے 1 plus x raise to power n تو 1 plus n x up to 60 لگاتے ہیں تو پھر ہم نے co-efficient دیکھنے ہے last term a c 5 a power 0 b k power 5 k 1 ho go b k coefficient k 1 second term in the expansion of m second term is 7 c 0 a k power 7 7 c 1 a k power 6 1 k 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 c t k is a k k k k k k k k اور زارہ زارہ شیئر کرنے تینکیو اللہ عطیس